تاریخ جو ہوتی ہے وہ سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہے تاریخ میں کیا کیا چیزیں ہوئیں کیا قباتیں تھیں کس طریقے سے جمہوریت کی کشتی کو حملے کے آخر اس مہنے تک پہنچے ہیں اور پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اتنے ضرور مضبور کیا ہے کہ اس نے اتنا ضرور مضبور کیا ہے کہ آج الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں سکتا الیکشن کرانے کے لیے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ نہیں سکتے اس لیے یہ بہت بڑی سکسس ہے سیوٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہ اس سے ہم نے ایک راستہ لیا ایک منزل لی اور ہم نے آخرکار الیکشن کے مجبور کیا ہے سب کو الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میں الیکشن کا رواج بڑا کم بھی رہا ہے چالیس سال اس ملک میں بدکسمتی سے ماشاءاللہ رہی اور پینتیس چھتیس سال سیولین رہے اور جس طریقے جو وہ رہے وہ بھی آپ لوگوں کو علم ہے اسلام آدھ والوں سے چھپا ہو نہیں ہے کنٹرول ڈیموکریسی کتنی رہے جس نے بھی کنٹرول ڈیموکریسی سے آگے بڑھے وہ ختم کیے گئے بہت سی چیزیں ہیں کوئی اسٹبلش کی بات کر رہا ہے کوئی ازدیہ کی بات کر رہا ہے کوئی پارلیمنٹ میں سپرمیسی کی بات کر رہا ہے تو پارلیمنٹ کی سپرمیسی صرف تب ہی ہے جب ادارے اس کے ماتحات کام کرے ادارے اگر اور تھوک کرے گے پارلیمنٹ کے تو پارلیمنٹ کی سپرمیسی وہ نہیں گھتی تو ہماری جنگ تو وہ سکسٹیز چلے کے آج تک والمین کی سپرمیسی اور ڈیموکرسی کے لئے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے کبھی بھی جمعوری سے مو موڑ کے چلے نہیں گئے ہیں مقابلہ کیا ہے باسیاں دیکھئے ہیں شہادتیں پائیے ہیں اوڑے کھائے ہیں جیلے کھاتی ہیں مگر مو موڑ کے چلے نہیں گئے اور اکلا چھوڑ کے عوام کو نہیں گئے تو آج بھی کل بھی لوگوں کے ساتھ تھے عام کے ساتھ تھے آج بھی ہے ہم عوام کی منٹیٹ کو یقیناً احترام کریں گے یقیناً احترام کے نگاہوں سے دیکھیں گے یقیناً اس فیصلے کو مانے گے بہت سی باتیں ہیں اب آپ مجھ سے سوال ضرور پوچھیں گے ایک ایک کر کے پوچھتے جائیں شہد صاحب آپ نے بات کی کہ اس وقت الیکشن ضرور ہوں گے اور ماحول بہتر ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پیبرز پارٹی سمیت این پی این پیم بھی شکایتیں کر رہی ہے پیبرز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور الزام نون لیک پہ لگایا جا رہا ہے دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو وفا کی کابینہ میں جو لوگ پان سے چھے شامل کیے گئے ہیں وہ نون لیک کے بہت قریب ہی ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ماحول میں انتخابات شفاف ہوں گے یا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا دیکھیں میں نے کل بھی انٹروج میں کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گی جو بھی نہیں دے گا تو آنے والے وقت میں جو کچھ ہوگا وہ اس کرتے پہ جار ہوگا اس پہ کوئی شکت نہیں کل واضح طور پہ میں نے کہہ دیا فوجہ صاحب بھی تھے فوجہ آسف بھی پروگرام میں تھے میں نے بڑا واضح مسلم لیگ نون کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری قوت دیگر سوال یہ تھا کہ آیا آپ مسلم لیگ نون سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں جواب ہمارا یہ تھا کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان سے ہی مطالبہ کریں کسی جماعت کا کوئی شخص ہماری اس کے اٹکر گومن میں نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیول کے نون جو ان کے بروکسی میں تھے تو کسی اشار سے لے کے فواز آمد فواز آج چیما اسٹیبرشمنٹ وہ بھی پرامیسٹر کے اٹھولنٹ اور پلیننگ بھی ان کے پاس فنینس بھی ان کے پاس پانچ بندے ان کے اس حکومت میں ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے مہربان ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کسی ان میں سے ایک اچھے آدمی نے میری بات کو جب بیٹھے تھے تو سیکنڈ کیا اس میں کہا کہ بالکل آپ اب صحیح کہہ رہے ہیں حکومت ہماری ہے ہم تو نہیں لے سکتا ہمیں حکومت ہماری ہے نظر آتی ہے ہم اس سے آنکھیں نہیں چھلا سکتے ہیں تو مطالبہ تو ان سے کیا جائے گا اور کس سے کیا جائے گا شاہ صاحب یہ بتائی ہے کہ ایک تو تین کسٹ کے شکایات کیا ہیں اس کی وجہ سے پیپلس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نیبل برینگ فیلیڈ کا معاملہ جائے وہ نون لیگ سے اکل پلا رہا اور نے بھی بہت واضح آداز پہ کھا اور کیا صرف نون لیگ سے ہی شکایت ہے یا کچھ اور دوستوں سے بھی دیکھیں جو حکومت ہوگا ہم دون سے کرے گی ہم سیاسی جماعت کو پارلائمنٹ کو اباؤ سمجھتے ہیں سب سے کوئی کس کے ہاتھ پر کھیلتا ہے وہ کس کی اپنی گیم ہے کوئی فوٹبال سے کھیلے کوئی آنکی سے کھیلے کوئی کرکیٹ پر بال سے کھیلے ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے آپ کے اپنی چوائس ہوتی ہوگی آپ جوٹی ڈکٹ سے کھیلتے ہوگی تو ہر آدمی ہوگی جس سے ہی بات کریں بات یہ ہے کہ پہلے بیروکریسی میں چینجنگ ہوئی جتنے بھی میں پاکستانی ہوں پاکستانی ہونے پر فخر ہے مگر سندھ میری کانسونسی ہے ہمیں ووٹ وہاں سے ملتا ہے پارلیمنٹ میں وہاں سے لوگ رہی تھے اور سیم یہاں سیم جہاں کے سیاستدان ہوں گے جو اپنے اپنے حیدہ کے اپنے پسیدے کے حقوق ہی بات کرتے ہوگی وہ کرنے بھی چاہیے ان کو اگر نہیں کرتا ہے تو مجرم ہے تو سب سے پہلے تو بیروکریسی میں جو چینجنگ ہوئی ان میں سے جتنے بھی شند کے آئے رینک پہ آفیدر تھے ان کو ہٹایا گیا ہٹا کے آفیدوں میں بٹھایا گیا پنجاب میں سے کسی کو بھی نوی ہٹایا گیا اور بہتر سے بہتر لوگ ان کو لے کے آئے بروکریسی کے انتر بھی اور بروکریسی کے بہار پرائم ایسٹر ہاؤس میں بھی وہ بندے لے آئے جب یہ بات ہوگی جو بندے آئیں گے بہتر پوزیشن پہ بیٹھیں گے حکومت کی باگ دور دھمالیں گے تو ان کو ہی کہیں گے نا ایک طرف ایک صوبے کے آفیدوں کو نکال لے ہیں جو بلوکشستان کے آفید ہیں ان کو بھی نکال لے ہیں ان سے بھی در رہے ہیں دوسرے طرف ابھی تک پنجاب میں ڈیولیمنٹ بڑے دور شوٹ سے چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں سندھ میں ڈیولیمنٹ بند کر دی رہی ہیں وہ جو آنگ بینگ سکیم تھی ان کے پیسے بھی آج بھی ریلیز نہیں کر رہے ہیں پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ چلتے ہوں گے کام اور پہلی بات تو یہ کام کہہ ٹکر گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ اسکیمیں چلتی ہوں بند ہو جائے اور ایک طرف چلتی رہے ہیں تو یہ واضح دو ثبوت ہے اس کے علاوہ آگے کیا کہے ہیں کس سے کہے ہیں شاہ صاحب لیول پلینگ فیل اس کو ہی کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایڈی ایم کے بلیڈ فارم میں شامل ہو کر آپ حکومت میں آپ نے کیورس پارٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو دوسرا یہ تاظرین کے یہ سولہ ماجہ سے آپ نہیں سمجھتے یہ پرنیکل پارٹی جمہوریت اور پارلیمنٹ اس سارے افسر بھی کمزور ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں بات سنیں میں نے شروع شروع میں شاید آپ نہیں ہوں گے یا ہوں گے میں نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہم نے بہت سے نقصانات کھا کر بھی جمہوریت کو مضبوط کیا اور یہ مضبوطی نشانی ہے کہ ان حالات میں جب ملک میں تباہی ہو رہی ہے مہنگئی بیروزگاری دن بہ دن یہ جب کھاتا ہے تو آج مہنگئی کا دور ہے دو سو اسی پہ پیٹرول ہم نے چھوڑا آج تین سو تیس پہ ہے یہ تو کھاتے پہ جائے گا جس کے حکومت ہے یہ حکومت کر رہا ہے یہ جتنی مہنگئی ہے اب ان کے کھاتے پہ جائے گی ہم نے اس حکومت میں گئے تو قانونی طریقے سے گئے تب تو یہ بات بھی تھی جب ہم حکومت کو نہیں آئے تھے کوئی طریقہ بھی نکالو اس کی حکومت جائے مگر پیپلز پارٹی ڈٹ گئی کہ ایک آئینی طریقے سے ہم قومت کو اس کو روانہ کر سکتے ہیں اور کیا ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا مگر ہم نے آپ ہمارا اندہ وقت جمہوریت کا اندہ در نقصان کھانا دیکھنا آپ دیکھ لیں جو زیادہ اشتے کم ہے میں ایسی ہے آج تاریخی باتیں بھی کرنا جاتا ہوں اٹھاسی سے نوے نوے کے بعد ترانوے ترانوے کے بعد سی اوڈی نینٹی سیون پھر سی اوڈی بھارت مشروع کے دمانے میں سی اوڈی کا پاس یہ رکھا ہم نے کہ ہمارے خلاف میاں نواز شریف جو فرنس لے کے سپریم کورٹ میں گئے آفٹر سی اوڈی یاد ہے اس کے گاڑی باہر سپریم کورٹ کی آلا کورٹ پڑھا ہوا تھا فلسول پڑھا ہوا تھا لال تائی پر ہی وہ گئے اگر جب ان کے اوپر وقت آیا جب موریت کو چیلنج کیا گیا ایک ماب نے چیلنج کیا اور چیلنج کروایا گیا تو اس وقت پیپلز پارٹی اس جماعت کے ساتھ نہیں کھڑی تھی جو پارلیمنٹ میں اس کے میرے نیچے اس ٹائم پہ امیران خان دے پارٹ آف اپوزیشن تو میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں گیا اور یہ بھی پتا تھا کہ جس کے ساتھ اب کھڑے ہو رہے ہیں اس نے ہمارے تکتے دکالنے کی کوئی چیز بھی تھی جرسے دلوخ دکال کے حکومت کو ختم بھی کرنا چاہا دوہزار گیارہ میں بارہ میں مگر ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے اتنا بڑا لاس کیا ان کے ساتھ کھڑے ہیں شاہ صاحب آپ جو بھی اس وقت لیڈر ہیں جب سیاسی محول بنتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح شروع ہوتے ہیں جس طرح شروع ہو گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا کل کٹھے تھے آج وہ ایک سیاسی ایجنڈے پر ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہے ہیں لیکن جس پارٹی کے خلاف آپ سب کٹھے تھے تحریکی حصاب اس کو آپ کسی خاتے میں نہیں لارے ڈسکرشن میں آپ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی طرح شروع کسی خاتے میں نہیں لیں آج بھی بات یہ ہے کہ میں مسلم لیگ کے خلاف نہیں ہوں نہ میری پارٹی ہے نہیں سوالی درداری ہے نہیں پیپلز پارٹی ہے ہم تو ایک شکایت کر رہے ہیں نعراضی کا ازار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر برے دن میں کھڑے ہیں آپ ہمیں کچھ دے نہیں چاہیے نہیں ہمیں ہم سے چھینو تو نہیں ہمیں مارو تو نہیں یہ شکایت کر رہے ہیں اپنوں سے شکایت کر رہے ہیں میں نے کل بھی کہا کہ اپنا کوئی پھول بارتا ہے نا تو بھی بھتھوڑ کی طرح لگتا ہے ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے پارلیمنٹ کے اندر فرنٹ پھر آکے کھیلے ہم ہماری لیڈرشپ کو لے اور تعریفیں کی میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف نے ہمارے بدرہ کی تاریفیں کی اور جہاں سے آپ ادازہ لگا لے کہ ان کے وزیروں نے شروع کیا یہ بات جو نہیں کرنی چاہیے تھی اور آج میں بیٹھا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے خلاف کے بعد میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سنبھل جائیں دن ایک جیسے پھر نہیں رہتے آج اگر ہم میں شاستردانوں میں درانے پڑی تو ہم ایٹیز میں چلے جائے گے میں نے کل بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب نہیں چاہتا ماہول خراب ہونا نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ آج بھی پارٹی کو چھوڑ دے ہاتھ کھول دے تو ہم ہم نے زیاؤلق جیسے لوگ بھی دیکھے ہم نے زیاؤلق کے حامی بھی دیکھے زیاؤلق کے ساتھ پڑے پڑے بڑے بھی ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا رہا ہے تو اس چیز کا کوئی فکر نہیں فکر ہمیں آج بھی پھر جمہوری طور پالہ پڑکی ہے شاہ صاحب مام سمائٹے ہیں پی ڈی ایم کے سبرا جس کو مرارہ فضل الرمان صاحب کیا دعوار کرتے ہیں انہوں نے پہل سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو نکال کرنے اب پچھلے دنوں مرارہ فضل الرمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مقالف کے ہاتھ بننے ہوں اور میں میدان میں ہوتا ہوں اور میں عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف تھا اس قرآن کیا مولانا صاحب عدم اعتماد کے حق میں تھے اتنے حق میں تھے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ پی ٹی ایڈ فل ڈپ میں جا رہی ہے چھوڑ دو جیٹ سال کرنے دو ان کو تو مجھے کہا کہ اس دیر سال میں جو کچھ وہ کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے اس لئے آئینی طریقہ دھوڑا ہے vote of no confidence وہ ہونا چاہیے یہ مجھ سے کہا ہے اگر آج مولانا صاحب یہ کرتے ہیں تو پڑی جیٹی کرتے ہیں اگر ہم کسی صورت میں ہمیں اتنا اعتماد ہے آج کہ fair and free election ہوگا اور ہمیں ہر جماعت کو people's party کو نہیں ہر جماعت کو fair and free election ملے گی انشاءاللہ یہ امید ہے یہ ہم اس لئے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ باتیں جو second ایوان میں جانے کے لئے سوچ رہے ہیں جو حکومت کے لئے سوچ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ مت بھولو آج بھی وہ ووٹر بیٹھا ہے جو آج ایک جماعت کے ساتھ مل کے بیٹھا ہے کسی کو ہتھوڑے سے بندوقوں سے توبوں سے روکا نہیں جا سکتا ووٹ ایک پرچی ہے جب پرچی کسی کے ہاتھ میں آگی یہ پھر کیا کہتے ہیں بہت بڑی ایک طاقت بن کے جاتا ہے وہ ووٹ ووٹ کی طاقت کو آپ بھوک نہیں سکتے یہ مت سمجھیں آج بھی محترم لیگ نون کو میرے بھائی ہیں دوست ہیں ہم کہتے تھے ان کو اور خود کہتے تھے شہباز شریف صاحب سعاد رفق صاحب خواجہ صاحب آیات صاحب یہ سارے جتنے لوگ بھی تھے ہمارے کیا نام تھے انٹی نبیس صاحب کیا نام تھا بھانا سناؤلہ یہ سارے کہتے تھے کہ ہمیں اگلا پانچ سال بڑے احتیاط کے ساتھ مل کے حکومت چلانی ہے کہ جمہورت مضبوط تھے اگر میں غلط بات کہتا ہوں کہا کہ کہ جائے کہ یہ غلط کا ہے ہمیں مل کے حکومت یہ مل کے حکومت چلے گی ہے موسیقی